دوستو آج ہم جس بارے میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرا ویزا ریجیکٹ کیوں ہوا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپینین کروں گا کہ کیسے آپ ویزا ریجیکٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنی ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں آگے جانے سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں میری ان سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے ماری ویڈیو آپ کو بہت بھی پہنچ سکیں اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ میرا ایک دوسرا چینل ہے میرے ایک اور چینل شروع کیا ہے تسکرشی ویلوگ کے نام سے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور اس کا جو لنک ہے اس چینل کا ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر جائیں اور جا کے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل پر میں ویلوگ بناوں گا روز مرہ کی روٹین ہوگی جو میں ٹریول کرتا ہوں میں نے سوچا کیونکہ اس چینل میں اگر میں ساری چیزیں کروں گا تو مکس اپ ہو جائے گا تو آئی تنک وہ صحیح نہیں ہے اس لیے میں نے نیا چینل ملایا ہے اور اس میں میں آپ کو انٹرنین کروں گا آگے چلتے ہیں دوستو دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے انسٹاگرام پر اور پوچھا ہے کہ سر کہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا کوئی کہتا جی کہ میرے پاسپورٹ پر بہن لگ گیا ہے داس سال کا کوئی کہتا جی کہ میرے پیپر تو پورے تھے لیکن پھر بھی مجھے ویزا نہیں ملا تو دوستو ہم سٹیپ بسٹیپ اس چیز کو ڈسکرائز کریں گے آج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے آپ کے حاصل میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو سب سے مین ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے جس کو عرینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے یعنی کہ وہ مانگتے ہیں چھ میری کی بینک سٹیٹمنٹ اگر کوئی بھی ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو چھ میری کی بنک سٹیلمنٹ سے بانج دوستو چھا مینے کی بنک سٹیلمنٹ اس لئے مانگ رہتی ہے کہ آپ کی جو بینک سٹیڈ میں اس میں ویزا فیسر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا جو زندگی کا یعنی لائف سٹائل جو ہے وہ کیسا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے منتری ایکسپینسز کتنے ہوتے ہیں دوسرا وہ انکم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی انکم آ جارہی ہے ان این این اوٹ ہو رہی ہے اگر تو آپ ہیں بزنس مین تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر اگر آپ نے آپ کو بزنس مین شو کیا ہے جب آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے تو پھر وہ ویزا فیسر دیکھتا ہے کہ یہ بزنس مین ہے اور اس کی جو پار منت ٹرانزکشن کتنی ہو رہی ہیں بینک میں افکوس بھائیو اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ زہری بات ہے مینے میں ایک دفعہ تو بینک نہیں جاتا ہوگا اس کا تو تقیبن روزانہ کام ہوتا ہے آنا جانا بینک میں پیس جمع کرام نہ نکروانا ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا اگر جو لوگ سیلی والے ہیں جنب کی سیلی اکانڈ میں آتی ہے تو پھر ویزا فیسر یہ دیکھتا ہے کہ ان کی جو منتھ لی سیلی چھے مینے میں کتنی آئی ہے یعنی کہ پار منت اگر حضر کو تیزا روپے آئی ہے بیزا روپے آئی ہے تو ہر منت سیم آ رہی ہے اور اس بندے کی ایکس پینسز کتنی ہیں ویزا آتی ہے تو وہ نکلواتا کتنی ہے حرچ کتنے کرتا ہے باہر اس کا حرچہ ویرک ہے اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندے کی انکم اتنی ہے اور اتنی ہرچ کرتا ہے اور کیا یہ واقعی باہر جا رہا ہے گومنے پھرنے کے لیے کہ ہم جب ویزا اپلائی کرتے ہیں ہمیں ایک چیز کی شوٹی دینی ہوتی ہے ویزا فیسر کو کہ میں واپس آؤں گا تو واپس کون لوگ آتے ہیں جو لوگ ویل سیٹڈ ہوتے ہیں اپنی کنٹری میں اگر آپ ویل سیٹڈ ہیں آپ کی اچھی تنہا ہے تو آپ پاکستان میں واپس آئیں گے دوبارہ آپ باہر نہیں رہیں گے دوسری یہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی میرے بھائی کرتے ہیں ویزا اپلائی کرتے ہوئے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں ویزا اپلائی کروں چھے مینے کر دوں ملٹیپل اپلائی کر دوں سال کر لوں دو سال کر دوں تو مصدی ان لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں جو اس طرح فارم میں لکھتے ہیں کہ مجھے مینے کا ویزا چاہیے دو مینے کے چاہیے چھے مینے کے چاہیے دوستوں کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یا حیال ہوتا ہے کہ جب ہم ویزا میں ملے گا ہم باہر جائیں گے تاکہ کتنا ٹائم ہمیں ہو چھے مینے سال یا تیر مینے ہم اس میں تیر مینے میں کہ آگے پیچھے موو ہو جائے سیٹل ہو جائیں تو اب آپ نے ایسی گلتی نہیں کرنی اس کی وجہ کیا ہے کہ موسٹی جو ویزے رفیوز ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں یا تو آپ نے جو پیپر ہیں وہ نہیں لگائے ہوتے ساتھ یا پھر آپ نے جو ویزا اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ایک لیمٹ سے زیادہ کیا ہوتا ہے لیمٹ کی میں بات کیوں کہا رہا ہوں کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں ویزا افیسر یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اکونڈ میں کتنے فنڈز ہیں کیا اس بندے نے اس ویزے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ بنائی ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے دو چار آر دس لاکھ روپیہ کسی مہینے اس نے جمع کرایا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس بینک میں اقدام اتنی رقم ڈال دی ہے تو ہمیں اس چیز کا بہت حیاء رکھنا ہے کہ کٹھے پیسے نہیں ڈالیں اگر آپ ڈالنا بھی چاہتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تین دفعہ کر کے ڈال دیں ایک ساتھ پیسے نہیں ڈالیں دوسری چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس نے مہینے کا ویزا اپلائی کی ہے اب میرا بھائی جب مہینے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو منیمم فورٹی یورو پار ڈے کونٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک مہینے کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تھرٹی ڈیز فورٹی یورو پار ڈے کے ساب سے یہ تقریباً بارہ سورو یورو بنتا ہے جو تقریباً اس وقت میں دو ڈائی لاکھ روپے بنتا ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کے ٹکٹ کے حراجات ہوتے ہیں پھر آپ کے اوٹ بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے کونٹ میں اگر لاکھ ڈیل لاکھ روپے ہے اور پھر وہ یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ مہینے کا دو مہینے کا ویزا اپلائی سے بدنے کی ہے اتنے پیسے نہیں اس کے کونٹ میں تو وہ ویزا رفیوز کر دیتا آپ کا اس چیز کا بہت خیار رکھنا ہے جب بھی آپ ویزا اپلائی کرو تو میرا آپ کو یہ مشہور ہے کہ میکسیمم ٹین ڈیز کا ویزا اپلائی کرو کیوں ٹین ڈیز کا ویزا اپلائی کرو جب آپ ٹین ڈیز کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کا ایکسپیرین کرنا ایزی ہوگا یعنی کہ دس دن کا جب ویزا اپلائی کریں گے تو دس دن کے حساب سے فورٹی یورو پر ڈی آپ لگائیں تو بنتے ہیں چار سو یورو صحیح کی ہوگی اگر آپ کے بینک سٹیٹمنٹ بھی ٹھی ہوگی بینک سٹیٹمنٹ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ لاکھ ورپے آپ کے ایکونڈ میں ہو آپ کے ایکونڈ میں دیر دو لاکھ اناف ہے لیکن آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے آپ کی انکم کتنی آ جا رہی ہے آپ کی سیلری کتنی آ جا رہی ہے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جب آپ دس دن کا ویزا اپلائی کریں گے تو افکوس پھر آپ نے دس دن کی ہوتل بوکنگ کرنی ہے تو اسی طرح اگر ایک بندے نے مہینے کا ویزا اپلائی کی ہے تو فورٹی یورو پار ڈیز کے ساتھ سے اس نے شو کرنا ہے دوسرا ہوتل کا شو کرنا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ کمز کم جو ہوتل یورپ میں ہیں اس وقت وہ سکسٹی فائیو یورو میں ملتا ہے کمز کم اگر آپ ہوتل میں رہتے ہیں تو بھی بیس یورو کارلو آپ بیس یورو وہ کارلو مہینے کا اندازہ کرنے کی کتنے بن جاتے ہیں تو یہ بہت سارے پیسے بن جاتے ہیں اس لیے اگر آپ جب بھی بیسی اپلائی کریں تو آپ نے دس دن کا ویزا اپلائی کرنے ہیں دس دن کی آپ نے ہوتل ریزرویشن آپ نے شو کرنی ہے اور دس دن کی ہی آپ نے ٹرائل ہیلتھ انشورنس آپ نے شو کرنی ہے تو اس میں کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کام ہو جاتی ہیں اگر آپ مہینے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں یا جب دس دنے کریں گے تو بہت ساری چیزیں کام ہو جائیں گے اسی طرح آپ کی انشورنس بھی کام ہو جاتی ہے جب ایک بندہ مہینے کا ویزا اپلائی کر رہا ہے تو اس کو مہینے کے حساب سے انشورنس جو ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے یا لینی پڑتی ہے تو بہت ایکسپینسیو ہو جاتا ہے تو اس لیے ایک تو اپنے اس چیز کا بہت حیاء رکھنے کہ مہینے کا ویزا اپلائی نہیں کرنا دس دنے کا ویزا اپلائی کرنا ہے دوستو اگر آپ نے وہاں جا کے سلپ ہونا ہے تو زیادہ مہینہ اور دو مہینے تو بہت وہیں آ جاتی ہے آپ کا مہین مقصد کیا ہے کہ آپ کو ویزا ملنا تو اگر آپ اس طریقے سے چلیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں دس دنے کا ویزا اپلائی کریں گے آپ کو ویزا ملنے کے نائنٹی فائی پرچنٹ چانسز ہوں گے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے میرے بھائی ہیں جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہوم ورک نہیں کرتے ہوم ورک کیا ہوتا ہے دوستو جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے آپ جس کنٹری کی بیسی میں جاؤ گے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پہلے ایک پیپر پر پلینی کرنی ہے جو ویزا فارم کے ساتھ آپ نے سبمیٹ کرنی ہے پلینی کیا ہوگی کہ آپ فرض کرو آپ جا رہے ہیں ہالنٹ یا جرمنی یا فرانس یا کہیں بھی مانا کہ آپ سبمین جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سبمین بیسی میں ویزا سبمیٹ کر رہا ہے تو آپ نے پلینی کر دینی ہے ان کو وہ پلینی کیا ہوگی کہ دس دن میں جا رہا ہوں دو دن میں بارسلونہ رہوں گا دو دن میڈرڈ رہوں گا اس طرح جو تین چار شہروں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر دینے دو دو تین تین دن تو دو دو تین تین دن کی ہی آپ نے ان شہروں میں بکنگ رہا لینی ہے جب ویزا آفیسر وہ دیکھتے ہیں تو اس کو کافی طرح یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ٹورسٹ ہے واقعی یہ بندہ وزر کرنے کے لیے جا رہا ہے اس لئے اس لئے پلینی کیوں ہوئی ہے اگر یہ بندہ سلپ ہونا ہوتا تو یہ ایک جگہ کی بکنگ رہا لیتا تو ان کو پتا چال جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ پلینی میں نے دیکھا ہے کس کو پتے نہیں یہ چیز کا یہ چیز لازمی آپ نے کرنی ہے پھر بہت سارے میرے بھائیں ہیں وہ جب کوئی جوب شو کرتے ہیں یا بزنس شو کرتے ہیں تو اس کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ بہت کام ساتھ لگاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ویزا پلائی کرتے ہیں اپنا کوئی وزٹنگ کارڈ اپنے بزنس کا اپنا کوئی لیٹر ایڈ کمپنی کا اس پہ آپ لکھیں کہ میرا یہ نام ہے یہ ڈیٹا بڑھت ہے اپنی لیٹر اپنی کمپنی روک نے کیونکھسا ہے میں بیٹر پر روپنی tenthا کوئی بہت سے جب باز ہے مطلق کس کے پاس کے راڑ پر روپنی مازم یاد ہو کرتے ہیں آپ کو صندوی راڑ پر روپنی کمپنی ویڈج ہے در جنس کے پاس کیا کرتے ہیں بر오�торы دلالور ویڈو کے سکتے ہیں دیلے لیٹر لیٹر ایسا دوری نے پر grandcho sef결 ویڈوق جول کے مالکد روٹس کے طرف سے کہ یہ بندہ ہے اس کا یہ نام ہے اتنے ایسے سے میں بلک ہمارے پاس کام کر رہا ہے اتنی اس کی سیر ہی ہے اور چھوٹیکے پہ جانت چاہ رہا ہے اور آپ اس کو ویزا دیں تو اس میں بھی بہت coastal ہل پہل ہو جاتی ہے یہ ان کی ویزا بھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی ویزا بھی ہیں اب مسئلہ یہ کہ جب آپ ان کی ویزا نہیں کریں گے ان کی ویزا کیسے ملے گا بس وہ کہتے ہیں پچھتے ہیں اند خارس دکاز لگا دینے اور جمع کر دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ نے ویزا پلائی کرنا ہے تو آپ نے ان کی ریکارمنٹس پوری کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی ساتھ دینے ہیں یعنی کہ آپ کا کوئی گھر ہے کوئی پراپرٹی ہے کوئی شاپ گیا رہا ہے بلکہ آپ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے تو گاؤں غیرہ جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی زمینے تو ہوتی ہیں اگریکلچر تو اس کا جو فرد ہوتا ہے اپنے ساتھ لگانا ہے یہ آپ جب ساری چیزیں کپلیٹ کریں گے تو آپ کو ویزا ملنے کے نائنٹی فائی پرسن چانس ہوں گے تو یہ تھی دوستو آج تاکی ویڈیو آئی ہوپ یو لائک ڈس ویڈیو ایف یو لائک ڈس ویڈیو ڈھوڈ فارگیٹو سبسکرائب لائک شیئر دیس ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تسکوری کی اجازیں اللہ حافظ